بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑے محمد والمحمد واجب الاحترام مومن اکرام اللہ تعالیٰ اگل لاغ لاغ شکر ہے اس سپاہ کے پربردگار نے ہم پر لطف کی اپنا ہم پر کرم کی اپنا وہ کرم بارہا ہر سال میں ہمیں عطا کیے اور اس دفعہ یہ کرم کیا ہم پر ہم ایک دفعہ پھر رسول کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لئے جمع ہو چکے ہیں ہر کوئی نہیں روتے روتے وہ ہیں جس کے دل میں درد ہو جن کا نوصال ہو وہی روتے ہیں ہر کوئی نہیں روتے لیکن اللہ نے ہمیں چن لیا اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ یہ چودہ سو اکتالیس میں بھی ہم غم حسین میں جمع ہو چکے ہیں یہ ہم بڑ بڑا کرم ہے میرا آقا نے خود اشارت فرمائی یاد رکھو جی بر کے رو جی بر کے آنسو بہاؤ اور جی بر کے حسین پہ ماتم کرو حسین کے غم کو یاد کر کے رو کیوں اس لیے جو روئے گا اس پر بھی جنت واجب ہے جو رولائے گا اس پر بھی جنت واجب ہے اگر کسی کو رولانا بھی نہ آئیں کسی کو رونا بھی نہ آئیں تو فرمایا کم از گم رونے کے شکل اختیار کرو وجہ واللہ جنت جنت پر واجب ہے یعنی اللہ نے کتنے بہانے بنائے کہ جو حسین کے عاشق ہے یہ آلی کے چاہنے والے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے کسی کو رولانے کے بہانے سے جنت دے رہے ہیں کسی کو رونے کے شکل اختیار کرنے سے جنت دے رہے ہیں اور کئی لوگوں کو جو روئے ان کے لئے جنت دے رہے ہیں یہاں تک اشارت فرمایا یعنی بے شرمی شرم نہیں کرنا رونے میں ایسے آنسو بہان اور خصوصاً جنہاں آپ اور میرے لئے ایک اعزاز ہیں تھوڑے ہمیں توجہ کرنی ہے کہ اکثر ہم آتے ہیں کہ لوگ آخر میں جب علامہ صاحب پڑھنے لگے تو ہم آ جائیں گے لیکن اگر ہم حسین کے معنی ہیں تو ہمیں یہ نہیں تصور کرنا چاہیے بڑھ کی روایت میں معصوبی نے فرمایا اے عزادار حسین جب تم سب عزاد بچھاتے ہو تم انتظار کرتے ہو گھر میں جب شروع ہو تمہیں جاؤ لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں ہے حسین کی ماں زہرہ سب عزاد بچھاتے ہی پہنچ چکے ہوتی ہے لہذا کوشش کرو حسین کی ماں زہرہ کے آنے سے پہلے آپ آگے بیٹھ جاؤ وہ بی بی پاک آئے ہیں اور ہمارے انتظار کرتے رہے ہیں ان کوشش کریں جلدی آ جائیں لیکن یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا یہ کرم ہے اللہ کا اللہ نے ہم پر لطف و کرم کیے ہم پر احسانات کی بارش کر دیئے کہ آو غم حسین میں جیسے تم آوگے ایسے چلے نہیں جانا تم آ رہے تھے خالی ہاتھ آ رہے تھے لیکن جاتے وقت خالی ہاتھ نہیں جانا تم آئے خالی دامن آئے لیکن جاتے وقت خالی دامن نہیں جانا برکہ یہ عزائے محرم اللہ کے رسول خود فرمایا میرا حسین اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَعُ الْحُدَىٰ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ کے رسول لوگوں سنو میرا حسین ہدایت کا سورج ہے یہ بھی کہہ سکتا تھا لوگوں سنو میرا حسین ہدایت کا چان ہے نہیں کہا اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لوگوں یاد کو میرا حسین ہدایت کے ستارے ہیں برکہ میرا آقا نے فرمایا اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَعُ الْحُدَىٰ بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے وہ سفینہ تُن نجاہ اور نجاہ کی کشتی ہے اب یہاں پہ سفینہ مِسْبَعُ الْحُدَىٰ کہہ کے ارشاد فرمایا مِسْبَع کہتے ہیں چراغ کو جو آپ علم کے پاس آپ جا کے بالتے ہیں اسی کہتے ہیں مِسْبَع پوچھا گئے یا رسول اللہ آپ نے مِسْبَعِ استعمال کیوں کی ہے آنو فرمایا کہ مِسْبَع ہر غریب کے ہاتھ تہنچیں گے مِسْبَع تک جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ چراغ بار لیں گے اپنے گھر میں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں ہر گھروں میں چراغ جلاتے تھے تو اسی مثال دیکھے آپ نے فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کے چراغ ہے اب اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر کون سا اللہ کا کرم ہوگا حسین جیسے چراغ کو اللہ نے ہمارے امام بنا کے بیجا حسین جیسے چراغ ہمارے پاس موجود ہیں جس کے پاس حسین جیسی چراغ موجود ہو اس کے آس پاس کبھی اندھیرہ نہیں ہونا چاہیے اتنا کرم امام کا اتنا کرم میرا رب کا کہ اللہ نے ہمیں حسین کے عزدار بنائے اللہ نے ہمیں حسین کے غم میں ماتم کرنے والے بنا دیئے لیکن یہ آپ نے کل دیکھا چاند آپ نے دیکھے تو نہیں چاند ہم ٹی وی کا محتاج ہیں پہلے دور پہاڑوں میں چڑھتے تھے چاند دیکھنے کے لئے لیکن آج ہم کسی سے سنتے فون کرتے ہیں بھائی جان بتاؤ چاند نظر آگیا نہیں آیا ہم کسی فون کے سہارے سے ٹی وی کے سہارے سے کسی نہ کسی سہارے سے ہم چاند کا پتہ کر لیتے ہیں یہ کل چاند نظر آئے چاند نظر آتے ہی ہر امام بارگاہوں میں سب عذاب بچ گئے ہر عذاب حسین نے اپنے لباس تبدیل کیے ہر امام بارگاہ میں علم سجائے گئے پنجے سجائے گئے سب عذاب بچ گئے چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ لیکن اس چاند کے طلوع ہوتے ہی ہمارے پر ذمہ داری بھی لے کے آئے ہیں میرے امکل کچھ ذمہ داری چاند لے کے آئے ہیں آپ پر بھی ذمہ داری ہیں حسین کے حسین پر ماتم کرنے والوں پر بھی ذمہ داری ہیں یعنی وہ چاند طلوع ہو کہ ہم سب کو کچھ کچھ ذمہ داریاں ہم سب کے اندر بانڈ دیئے ہیں اللہ رحمت کریں اللہ و مرتضی متحری ساپر بہت بڑے فقیر گزرے ہیں مفقر گزرے ہیں انہوں نے ایک سوال کیا یہ نے وہ ذمہ داری پڑھنے والے ممبر پر آنے والوں پر بھی ذمہ داری ہے سب پہ آزاد بچھانے والے بانیان امام بارگاہ بانیان مجالس کے اوپر بھی ذمہ داری چاند کے طلوع ہوتے ہی اور مجلس سننے کے دور دور سے آنے والے مومنین کے اوپر بھی ذمہ داری اب علامہ صاحب فرماتے کی جو پڑھنے والے عالم یا ذاکر کی ذمہ داری کیا ہے جو چاند نے ان کو دے دیئے تو علامہ صاحب فرماتے کی اوہ ذمہ داری یہ ہے کہ ممبر پر آنے والا یہ تصور کریں یہ سوچیں یہ جو حسین کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں حسین کے ماتے میں بیٹھے ہوئے ہیں رسول کی بیٹی کو پرسہ دینے والے تصریف فرمائے ہیں یہ جو پڑھنے والے کو کیا دیتے ہیں یہ پڑھنے والے کو کیا دیتے ہیں اگر ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں گے جو مو مانگے فیر سے وہی دیتے ہیں لیکن علامہ صاحب جلدی میں لکھ لیتے ہیں کوئی غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائے علامہ صاحب فرماتا ہے کہ حسین کا عزادار حسین کا حبدار ممبر پر آنے والے کے لیے اپنی زندگی کا قیمتی وقت دیتے ہیں ایک گھنٹہ دیں دو گھنٹہ دیں زندگی کا قیمتی وقت دیتے ہیں اب علامہ صاحب فرماتا ہے کہ اب ممبر پر آنے والے یہ سوچیں انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت مجھے دے دیئے اب میرے اوپر ذمہ داری کیا ہے میں ان کو دے دوں فرماتا ہے کہ ہر جزاہ الاحسان اللہ الاحسان کیا احسان کے بدلہ احسان نہیں ہے احسان کے لام کچھ نہیں ہے تو اب اس ممبر پر آنے والے نے احسان کرنا ہے ان پر احسان کے بدلہ دینا ہے تو فرماتا ہے کیا بدلہ دیں اللہ وصح فرماتا ہے کہ بدلہ انہوں نے زندگی کے قیمتی وقت دیئے ہیں تو اس کو بھی چاہے کہ وہ چیز ادا کریں جو زندگی سے بڑھ کر اہم ہو یعنی زندگی سے قیمتی چیز ہو وہ ممبر پر آنے والے ذاکر یا عالم دے دیں اب زندگی سے بڑھ کر کون سی چیز ہے اللہ نے قرآن میں اشان فرمایا انہ دین عند اللہ الاسلام یعنی زندگی میں سب سے بڑھ کر دین ہے یعنی یہ دین اتنی قیمتی ہے دین اس کی قیمت اتنی ہے کہ اس دین پر حسین جیسی عظیم شخصیت بھی قربان ہو جاتے ہیں میرے مولا نشات فرمایا لوگوں یاد رکھو الاسلام یعلو اسلام بلند ہے ولا یعلو علیم اسلام کے بعد کوئی چیز بلند نہیں ہے ہر چیز اسلام پر قربان ہو سکتی ہے لیکن اسلام کسی پر قربان نہیں ہو سکتے یہ ذمہ داری ممبر پر آنے والے کے اور جو عزادار حسین ہے جس نے چاند کے طلوع ہوتے یا اپنے لباس تبدیل کیے یعنی اپنے کردار سے لوگوں بتایا لوگوں دیکھ لو میں حسین کا عزدار ہوں ماہ محرم کے چاند طلوع ہو گیا میں نے اپنا لباس تبدیل کر دیا اور سب بانی مجالس کے لئے بھی اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے وہ سب پر آزاد بچھائیں اور سب پر آزاد بچھائیں کیسے بچھائیں خلوز کے ساتھ یعنی آج ہم اپنے ذمہ داری یعنی اللہ نے ہمیں کون سے مخلوق میں شامل کیے ہیں ہمیں ان یعنی مخلوق کو بنایا کہ ہمارے دل میں علی کے محبت کو ڈال دیئے اور ہمارے سینے میں حسین کے محبت کو عطا کیے یعنی ہم تصور نہیں کہ ہم نعرہ لگا کر چلے جاتے ہیں رواید موجود ہے کہ جو لبنان ہے جہاں کا حسن نصر اللہ ہے عزباللہ ہے لبنان میں اتنے شیعہ آشکل ہیں یعنی وہ شیعہ کیسے ہیں ادھر جنابِ ابو ذر غفاری ان کا اصل نامِ جند بن جنادہ جنابِ ابو ذر غفاری کے کام تھا وہ کام مدینے کے ہر گلی کوچوں پہ جا کے ایک نعرہ بلند کرتے تھے وہ نعرہ یہ تھا کہ وَاللَّهِ عَلِيُنْ خَيْرُ الْبَشَرُ مَنْ عَبَا فَقَدْ قَفَرُ آپ فرماتے تھے لوگوں سنو مجھے دیکھو میں ابو ذر غفاری ہوں میرے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا زمین اور آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا میں وہ صحابی ہوں اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ عَلِيُنْ خَيْرُ الْبَشَرُ تمام بشر سے عَلِيُنْ عَبِيْ تَعْلِبْ خیرِ افضل ہے فَمَنْ عَبَا اور جو بھی اس کا انکار کرے کفر وہ کافر ہے اب کام یہ تھا ابو ذر غفاری کا ہر چونک پہ جاکے ہر گلی میں جاکے یہ نعرہ بلند کرتے تھے تو وقت کے حکمران تھے برداشت نہیں ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو شامات بیج دے یعنی شامات سے مرحا شام نہیں اس دور میں لبنان کو اس دور میں اممان کو اور شام ان سب کو شامات کہتے تھے وہاں پہ ان کو بیج دیئے یعنی ملک بطر کر دیا کہا کہ اس مملکت میں ہم علی کے فضائل سننا پسند نہیں کرتے لہٰذا اس کو نکال دے اب یہی عبو ذر غفاری آئے لبنان میں اب لبنان میں آگے یہی کام کی ہر گلیم کہیں ہر چون بجا کے آپ کہتے تھے لوگوں سنو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اپنے کان سے سنا ہے اللہ کے رسول فرماتے تھے بار بار لوگوں یاد رکھو علی تمام بشر سے علی ابن عبی طالب افضل ہے جو بھی اس کو نہ مانے وہ کافر ہے جو بھی نہ مانے کافر ہیں ایک ہی وہ اتیرہ یہی تھا ابو ذر غفاری کا اور دوسرا وہ اتیرہ کیا تھے سبزی کی چھوڑی دکان بنائی ہوئی تھی جو بھی آتے تھے سبزی لیتے ہیں سبزی لینے کے بعد کہتے تھے اس کی قیمت کیا ہے ابو ذر فرماتے ہیں کہ یہ قیمت کچھ نہیں ہے صرف علی ابن عبی طالب سے محبت رکھو ایسے ابو ذر نے پورے لبنان کے اندر ایسے ایسے علی کے چہنے والے بنا دیئے آج پوری دنیا ان چہنے والوں سے ڈرتے ہیں حضب اللہ سے یہ حضب اللہ یہ پیداوار ہے شروع میں پیداوار ہے ابو ذر غفاری کے آج ماشاء اللہ حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو لہٰذا ذمہ داری ہماروں پر یہ ذمہ داری کہ اے علی کے چہنے والے خود مولا فرماتے ہیں اے علی کے چہنے والے اے حسین کے چہنے والے تم کس کا چہنے والے ہو اللہ نے تم پر کرم کیا اللہ نے تم پر رحم کیا اللہ نے تمہیں حسین کا عزدار بنایا اللہ نے تمہیں حسین کا ماتمدار بنایا لیکن صرف رونا نہیں ہے صرف ماتم کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے صرف نماز پڑھنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے ذکر حسین بھی کرو فکر حسین پر عمل کرو اب فکر حسین کیا ہے ایک حسین کی فکر ہے ایک یزید کی فکر ہے یزید کیا کہتا تھا یزید کہتا تھا لوگوں کوئی قرآن نازل نہیں ہوا آج تمہیدی مجلس ہے تو تمہید میں آج وقت مکمل ہو جائے گا لوگوں قرآن نازل کوئی قرآن نہیں اترا کوئی وہی نہیں آئی کوئی نماز نہیں ہے کوئی روزہ نہیں ہے ہر چیز کا رد کر رہے تھے اور حسین بن علی ان تمام ردوں کے مقابلے میں آپ آئیں آن فرما کہ اگر اسلام پر اسلام کو ضرورت پڑھیں میں اپنا اٹھارہ سال کا کڑیل جوان دوں گا اسلام کو بچا لوں گا میں اپنے شر خوار بچے کو بھی قربان کروں گا اسلام کو بچا لوں گا یہ آج آپ دیکھتے ہیں آزان کی آواز سن لیتے ہیں اشہدو انہ محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں کہ نو جی اب واقت آ گیا نماز کا یاد رکھو آپ کو صرف آزان جب سے بکر پہ دے جو بھی دے یہ آزان صرف نماز کے لئے نہیں ہے برکہ یہ آزان اعلان کر رہا ہے لوگو یاد رکھو حسین کل بھی زندہ بات تھا آج بھی زندہ بات ہے یزید کل بھی مرضہ بات تھا آج بھی مرضہ بات ہے یزید چاہتا ہی تھا کہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ مر جائے حسین چاہتا تھا جب تک قیامت دنیا باقی ہے قیامت تک حسین رسول میرا نانا رسول خدا کا نام آزان میں دیا کریں اور لوگو بلایا کریں لوگو آ جاؤں اس نماز کے لئے جو حسین نے کیر بلا میں قائم کی ہے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ایک ایک ہم حسین کے عزدار ہیں ہم سب جہاں بھی کہیں بھی جائیں ہمارے کرداز لوگ پہچانے واقعا یہ حسین عمد علی کے ماننے والے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں اے ہمارے ماننے والے اپنے کردار کو ایسا بناو تمہیں دیکھ کے لوگ کہہ دیں مرحبا یا جعفر صادق اے جعفر صادق شاباش ہو آپ پر آپ کے شیعہ اتنے اچھے ہیں تو آپ کتنے اچھے ہوں گے ہمیں دیکھ کے مولا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا نیک ہے اتنا پرہزگار ہے تو جس کا مولا جعفر صادق ہے وہ کتنے بلند بالا ہوں گے محمد و آلے محمد و آلے محمد و آلے محمد و آلے محمد یہاں سے ہمارا پر ذمہ داری ہے جب ہم نے پڑے قیامت کی دن پوچھنا بھی ہم سے ہے کہ تُو نے نماز کیوں نہیں پڑھی قیامت کی دن ہم سے بھی پوچھنا ہے تُو نے روزے کیوں نہیں رکھیں تُو نے حاج کیوں نہیں آدار کیا یعنی ہم سے بھی پوچھنا ہے یہ ذمہ داری سوچیں ہم ذمہ داری تصور کریں روایت ملتا ہے آپ صلوات پر محمد و آلے محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا روایت میں موجود ہے کہ ایک دفعہ اللہ جب آگ رسول گود میں امان حسن علیہ السلام اور امان حسن علیہ السلام کو لے کے آپ تشریف فرماتے تو میرا آقا نے جب دیکھا کبھی آقا دو جہاں نے یعنی مولا حسن کے لبوں کو چُستے تھے چُمتے تھے آپ نے بوسن لیے بوسن لینے کے بعد مولا حسن علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے مولا آگے بڑھے اپنا موہ آگے کر لیا تو اللہ کے رسول نے مولا امام حسن علیہ السلام کے سر مبارک کو پکڑ کے رخ پھیر کے حلق پہ بوسن لیے مولا حسن فرماتے کہ میں نے بار بار یہ سلسلہ شروع کیا جب یہ سلسلہ شروع کیا لیکن کئی دفعہ میرا نانا نے میرے لبوں پہ بوسن نہیں دیئے اب امام حسن علیہ السلام بہت سے نیچے اترتے ہیں اور دوڑ کے اپنی ماں کے پاس اور کہا امام جلدی دیکھیں میرے موہ سے بھدبو تو نہیں آتی تو بیجی پاہ نے فرمایا بیٹا آپ اور آپ کے موہ سے بھدبو کہا کہ امام نانا جان بھائی حسن کے موہ بار بار چونتے تھے بوسن لیتے تھے تو میں نے بھی اپنا موہ آگے کیا تو نانا نے میرا رخ پھیر کے میرے حلق میں بوسن دیئے تو بھی پاگ تڑک گئی بھی پاگ نے گوب میں اٹھایا اور آئے اپنے بابا کے پاس کہا بابا بابا آپ حسن کے موہ بار بار چونتے ہیں لیکن حسین عمد علی کے حلق کیوں چونتے ہیں تو فرمایا اے بیٹے سننا چاہتی ہو پھر علی کو بلا کلا جب علی علیہ ابی طالب بھی آئے ہیں کہا علی زہرہ کو تھام کے رکھو جب زہرہ کو تھام کے رکھیں فرمایا زہرہ سننا چاہتی ہو ابھی ابھی جبریل کا نزول ہوا جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے سلام بھیجنے کے بعد کہا ہے اے اللہ کے رسول آپ کا یہ چھوٹا نواسہ ہے اس کو پسے گردن سے زباہ کیا جائے گا اور آپ کا یہ چھوٹا آپ کا بڑا نواسہ ہے اس کو زہر دیا جائے گا اس کے کلجے پھٹ پھٹ کے باہر آ جائیں گے جب یہ کہنا تھا آزاداروں بیپال ترپ گئی ترپ کے فرمایا بابا اس وقت آپ ہوگا آپ ہوں گے کہا کہ بیٹی میں نہیں ہوں گا کہا کہ علی ہوں گے کہا کہ علی بھی نہیں میں زہرہ ہوگی کہا زہرہ تو بھی نہیں ہوں گے نہ حسن ہوگا اس وقت ترپ کے کہتی ہیں اے بابا پھر یہ بتا میرے مظلوم بیٹے پر رونے والے کون ہوگا تو فرمایا زہرہ فکر نہ کر اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا ایک قوم کو خلق کرے گا جن کے بڑے تمہارے بڑوں کے لئے روئیں گے جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے جن کے خواتین آپ کے خواتین کو ریا کرے گی حضر دارو جب یہ کہا مولا حسین اپنے نانا کی گود میں آگئے اور کہا نانے جان آپ یہ بتائیے جو میں مجھ پر رونے والے ہیں میرے بچوں پر رونے والے ہیں ان کو آپ کیا ہی نام دیں گے تو فورا کہا اے حسین میں شافیہ روز محشر ہوں میں آپ پر رونے والوں کی رونے والوں کی شفاعت کروں گا تو پھر پھوراں اترے اور مولا علی کی گود میں آئیں کہا کہ بابا اے بابا علیہ مرتضی آپ یہ بتائیں مجھ پر رونے والوں کو آپ کیا ہی نام دیں گے تو فرما بیٹا حسین سنو میں ساگی کوسر ہوں میں آپ کے رونے والوں کو جام بر بر کے کوسر پلاؤں گا تو اس وقت بھائیہ حسین کے پاس آئیں کہا بھائیہ حسین آپ یہ بتائیں مجھ پر رونے والوں کو آپ کیا دیں گے تو فورا کہا کہ اے بھائیہ حسین میں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں آپ پر رونے والوں کو میں جنت دے دوں گا اس کے بعد کہا کہ اے اممہ زہرہ آپ کیا دیں گی میرے رونے والوں کے لئے تو فوراں ترم کے فرمایا کہ بیٹا حسین فکر نہ کرنا جو تم پہ روئے تم پہ آہو فکاہ کریں خدا یہ قسم اس وقت تک زہرہ جنت میں نہیں جائے گی جب تک تیرا عزدار پہلے جنت میں نہ جائیں حلالانت اللہ عن القوم